اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور وہ صحابی رسول ہیں حضرت جابر بن محمد الانساری رضی اللہ تعالی عنہما خود بھی صحابی والد بھی صحابی اور باپ بیٹا دونوں یہاں آئے ہیں مدینہ طیبہ سے نکل کے الانساری وہیں سے آ کر یہاں آئے اور اس دگہ پہنچ کر انہیں دین کی خدمت کی اور رب کریم کو اپنی جان جان آفرین کے حوالے کر دی تو ابھی ہم بیٹے کی قبر پہ ہیں انہی کی مسجد میں ہیں اس مسجد کو بھی دیکھ لیں پھر ان کے بیٹے کے بارے میں بات ارز کرتا ہوں پھر ان کے والد مکرم کی قبر پہ بھی ہم نے جانا ہے ایک جملہ ان انساریوں کے متعلق میں آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں انسار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار تھا قرآن کریم صورت نمبر نو صورت توبہ آیت نمبر پوری ایک سو رب کریم نے انسار صحابہ اکرام اور مہاجرین صحابہ اکرام کی ایمان کی تعریف فرمائی ہے اور پوری امت کو ان کے تحت چلنے کا اللہ رب العزت نے پابند فرمایا ہے اللہ رب العزت کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو ایمان لانے میں سبقت کر رہے ہیں وہ انساری ہوں یا مہاجرین ہوں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے قرآن کریم کہتا ہے تو رب کریم نے اتباع کی بات کر کے سب کو ان کے طرح اشارہ کیا تو یہ انساریوں کا ذکر حدیث پاک میں ہے کہ لو سلق الناس وادیاں وشعبہ و سلق الانسار وادیاں وشعبہ اللہ سلقت وادیا الانسار اوقمہ قال علیہ السلام فرمائے انساری اگر جس وادی میں چلیں تو میں آپ کا نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی وادی اور اسی طرف میں چلوں گا تو انسار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیار ہے یہ صحابی بھی انساری ہیں ابھی ہم ان کی قبر پہ بھی جائیں گی آپ وہ بھی دیکھ لینا اور دعا بھی کرنا میں سب عدرات سے کہتا ہوں جو استمبول آتے ہیں اپنی نکابرین کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں قبر متحرہ پہ سلام بھی پڑھیں ان کو دعا کی درخواست بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ حدیعہ آمال بھی کریں تو آپ ان کی مسجد کی زیارت کریں پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان کی مرکب پہ جاتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان کی مسجد کی زیارت کریں پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان کی مسجد کی زیارت کریں تبارک اللذ yards کا اود تبارک اللذی نزل الفرقان على عبده لیكون لیلعالمين نذیرا تبارک اللذی نزل الفرقان موسیقی